تو اس مخدس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے صرف معنوں کو سمجھ لیجئے تو شعبان شعبن سے بنا ہے عربی ورڈ اس کے معنی لغت میں ڈشنری میں آتے ہیں گھاٹی کے جگہ پہاڑی راستہ پہاڑ کو گراس کرنے کا تو اتنا تو آپ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب گھاٹ پر سے جاتے ہیں تو نارمل روٹ پہ سے گھاٹ پر آئے گھاٹ سے پھر نارمل روٹ پہ آتے ہیں تو نارمل روٹ پہ جو سپیٹ رہتی ہے وہی رہتی ہے گھاٹ پر بھی نہیں بڑے ڈرے ڈرے سہمے سہمے رکھتے ہیں کہ کہیں ذرا بھی مستک نہ ہو جائے ڈرائیونگ میں ذرا بھی غفلت تاری نہ ہو غفلت نین نہ لگ جائے اونگ نہ آ جائے تاکہ خدا ناخاصہ گاڑی گھائی میں گھاٹی میں گرنے سے بچ جائے اسی طرح یہ دنیا یہ دنیا بھی ایک گھاٹی ہے آخرت کے راستے میں اسے بھی بچ بچا کر اپنے آپ کو گناہوں سے خرافہ سے بچ بچا کر تخوہ پرہزگاری کی راستے کو اختیار کرتے ہوئے گزرنا ہے کیونکہ اگر صحیح پار کر لیے تو بہتر ہے صحیح پار نہیں کرے تو ہلاک اور برباد ہو گئے تو یہ دنیا ایسا گھاٹی والا راستہ ہے تو شعب شعبن کے معنی ہے گھاٹی والا راستہ پہاڑی راستہ تو شعبان اسی سے بنا ہے رمضان المبارک کے مخدس مہینے کی بڑی بڑی عبادتوں کے عجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پہلے یہ گھاٹی کو امن و امان کے ساتھ تخوہ پرہزگاری کے ساتھ غفلت کے بغیر لاپروہی کے بغیر بے خبری کے بغیر گزارنا ہے تو رمضان المبارک کی عزمتیں برکتیں رحمتیں آپ کا ملکم کریں گے آپ کو اس کے لیے توفیق مل جائے گی رمضان المبارک کی بڑی بڑی عبادتیں بجالانے کی